موسیقی ناظرین کچھ فلموں کو بھولانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے ایسی فلموں میں خوبصورت بہارتی فلم لگان کا نام پورے اعتماد کے ساتھ لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس فلم کے منفرد سبجیکٹ کو پوری ایمانداری کے ساتھ پردہ سکرین پر پیش کیا گیا جس کے باعث یہ فلم کلاسی کا درجہ اختیار کر گئی حالانکہ جب فلم کے ڈائریکٹر اشوتوش گوواری کر نے آمیر خان کو پانچ منٹ کی ناریشن میں اس فلم کی کہانی سنائی تو آمیر خان نے اسے بیزار کنسیپٹ کہتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی کہانی ہوئی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ جب لگان نہیں دے پاتے تو پھر وہ انگریزوں کے خلاف کرکٹ میچ جیت کر اپنا لگان ماف کروا لیتے ہیں اس لیے آمیر خان نے اس فلم کے لیے منع کر دیا اس کے بعد اشوتوش گوواری کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر تین ماہ بعد آمیر خان کو کال کرتے ہیں کہ وہ انہیں فولی ڈویلپڈ سکریپٹ سنانا چاہتے ہیں تو آمیر خان کہتے ہیں کہ اگر یہ وہی کرکٹ کے میچ والا ہے تو وہ اسے بلکل بھی نہیں سننے والے لیکن اسرار کرنے پر آمیر خان سوچتے ہیں کہ جب سن کر نہ ہی کرنا ہے تو پھر کیوں نہ اسے سن لیا جائے جب آمیر خان کہانی کو مکمل سنتے ہیں تو وہ پہلے سین سے لے کر آخری سین تک اس میں مکمل طور پر کھو جاتے ہیں اور ختم ہونے پر اسے انتہائی شاندار کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سکریپٹ آم بھارتی فلموں سے اتنا الگ ہے کہ اسے کوئی بھی پرڈیوسر پرڈیوس کرنے کا رسک نہیں لے گا اور پھر ایسا ہی ہوا اشتوش گوواری کر اس سکریپٹ کو تقریباً ہر اداکار ہر پروڈیوسر اور ہر پروڈکشن کمپنی کے پاس لے کر گئے لیکن اس کہانی پر کوئی بھی فلم بنانے کو تیار نہ ہوا جن میں شارو خان کا نام سب سے نمائع ہے پھر آخر کار آمیر خان نے اس منفرد کہانی کے ساتھ انصاف کا تہیہ کرتے ہوئے اسے فلم کی شکل دینے کی آمی بھر لی کرکٹ میچ کا گراؤنڈ سج گیا ایک طرف وائٹ یونی فارم سے سجے انگریز کھل لاری جن کے پاس اس وقت کے حساب سے جدید سمان کے ساتھ ساتھ کھیلنے کا تجربہ بھی ہے اور دوسری طرف گاؤں کے لوگ جن کے جسموں پر نہ پورا لباس اور نہ پاؤں میں جوتا اور نہ ہی وہ اس کھیل کی علیہ بے سے واقف ہیں پر جیتنے کا جذبہ ہے اور یہ جذبہ ان میں پیدا کیا انگریزوں کے ظلم و ستم اور غرور نے جس کی وجہ سے وہ خون کے آخری قطرے تک لڑے اور فتح اپنے نام کروا کر ہی چھوڑی اس طرح لگان ماف ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا غرور بھی خاک میں مل گیا اس فلم میں ہیروین کے کردار کے لیے بھی بہت سوچ بیچار کی گئی کیونکہ آمیر خان چاہتے تھے کہ گوری کا کردار وہ اداکارہ کرے جو واقعی گاؤں کی لگتی ہو جس کے لیے رانی مکر جی، سونالی بیندرے، نندینا داز اور امیشہ پاٹیل کے نام زیر غور لائے گئے پر اس کردار کے لیے فائنل ہوئی گریسی سنگھ جو اپنے کردار میں انگوٹی کے نگینے کی طرح بلکل فٹ لگی اگر رانی مکر جی بھی اس کردار کو ادا کرتی تو ان پر بھی یہ کردار بہت سوٹ کرتا اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں موسیقی